رینجرز طلب کیے گئے تھے رینجرز کے دستے یہاں پہ پہنچیں آجی ہاں بلکل رینجرز کے نفریہ آپ پہنچئے کافی دیت بعد یہاں رینجرز کی نفریہ نے پھائی دیئے لیکن اس سے پہلے سکائی مارشل اے ایس ایف کے جلان ڈٹ کیم کا مقابلہ کر لیتا ہے ہمیشہ کی طرح رینجرز سے جو ہے وہ تاخیر سے پہنچئے لیکن یہ وہ علاقہ جب پہلے ادایت کی گئی تھی ایرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے اے ایس ایف کی جانب سے یہ ان علاقہ میں رینجرز کے گشت اضافہ کیا جائے لیکن رینجرز اکام کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی انتائی حساس علاقہ ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں سلام دین آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے ایک دفعہ اپنے ناظرین کو یہ ایکسکلوزیب مناظر بھی دکھا دے ایک طرف تو دیکھ سکتے مناظر کس طرح سے اے ایس ایف کے کمانڈوز نے اپنی پوزیشنیں سنبھالی ہوئی ہیں جبکہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ وزیر اعلیٰ سن سعید قائم علی شاہ نے اس دہشت گردوں کے دوبارہ حملے کا نوٹس لے لیا ہے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سن کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں اے ایس ایف اور رینجرز کے جوانوں نے پوزیشنیں اس وقت سنبھالی ہوئی ہیں عفضل خان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید ہے صورتحال جانے کے عفضل آپ کے پاس اس وقت کیا اطلاعات مل رہی ہیں خالد دیکھیں میں اس مقام پر موجود ہوں پہلوان گوڑ کا علاقہ ہے اور یہ کافی ویران علاقہ ہے یقینی طور پر جو دہشت گرد ہیں وہ اسی مقام سے داخل ہوئے ہیں اسی جانب سے ائرپورٹ سیکورٹی فوس کے کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہی مقامیں جہاں سے یقینی طور پر دہشت گرد داخل ہوئے ہیں اور حملہ کیا ہے گمسان کی اس وقت جنگ جاری ہے ائرپورٹ سیکورٹی فوس کے جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے بھی مزاہمت کی جاری ہے اس وقت یہاں پر پولیس بھی پہنچ چکی ہے رینجرز بھی طلب کر لی گئی ہیں اور بعض جو ائرپورٹ سیکورٹی فوس کے اہلکار ہیں ان کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ وہ فائرنگ کی تبادلے میں زخمی ہوئے ہیں یہاں پر ریسکیو ایمبلنسز کے ذریعے انہیں ریسکیو کیا جارہا تھا اسپطال منتقل کیا جارہا تھا ریسکیو کا کام بھی یہاں پر جاری ہے اس کے علاوہ جو اندر کی صورتحال ہے وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا جارہا ہے کہ افتدائی طور پر جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا وہ فائرنگ کا تبادلہ اب رک گیا ہے اور دشتگرد جو ہیں وہ کسی ایک مقام پر چھپ گئے ہیں پولیس کی بھی مزید نفری یہاں پر آئی ہے رینجرز بھی آئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پورے علاقے کو اس وقت گھیرے میں لے لیا گیا ہے پولیس کی بکتربند گاڑیاں بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں رینجرز حلکار بھی پہنچ رہے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تازہ دم دستے پولیس کے اور اگر آپ مارے ساتھ موجود رہی ہیں اس وقت شاہ نواز شاہ کیمپ میں موجود ہیں اور ان سے تازہ درین یہاں پر سورتحال کیا ہے رینجرز کے دستے جیسے طلب کر لیے گئے ہیں شاہ نواز سے مزید جانیں گے جی ہاں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں بکتربند گاڑیاں بھی یہاں پر پہنچی ہیں پولیس کی رینجرز کی اور ایس ایف کی سکائی مارشل کے دستے یہاں پر پہنچ چکے ہیں آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تازہ درین یہاں پر سیکیورٹی جو ہے نفری اور سیکیورٹی دارے یہاں پر پہنچ رہے ہیں پورا سکارڈن آف کیا گیا ہے یہ علاقہ شاہ نواز سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سے مزید جانیں گے شاہ نواز بتائے گا یہاں پر ایک اعلی ستائیز لاز بھی جاری تھا جی دیکھیں ابھی سورتحال یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز کی مزید نفری طلب کرتی گئے جی شاہ نواز جا فائرنگ رہی ہے فائرنگ ہمارے ساتھ ہی رہے گا شاہ نواز ہمیں اپ ڈیٹ کریں فائرنگ شروع ہو گئی ہے فائرنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے شدید فائرنگ ہو رہی ہے یہ بات سن رہی ہیں فائرنگ شروع ہو گئی ہے آپ جی سلاح الدین ہم سن سکتے ہیں بلکل یہاں پر آواز آ رہی ہے فائرنگ ایک بار پھر فائرنگ کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ وہاں پر موجود ہے سلاح الدین بتائے گا کہ ایک کسی ایک سم سے یہ فائرنگ کی جاری ہے مختلف اسم سے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے آج یہ دیکھیں یہ مختلف سامنے سے باقعدہ فائرنگ کا تبادلہ شروع گئی ہے ایس ایف کے جوان انہوں نے پوزیشن میں لیوئے ہیں یہاں سے باقعدہ جوابی فائرنگ کی جاری ہے ایس ایف کے اسکائی مارچل جو ہے باقعدہ ان کا مقابلہ کرے وہ سامنے پیلوان گوٹ کا علاقہ ہے وہ پیلوان گوٹ یہاں سے فائرنگ کی گئی ہے اور یہاں ان کا ان کے تو صلاح الدین ایک چیز اور آپ سے چاہنا چاہیں گے آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو رہا ہے ٹیکنیکل پروبلم ہے آپ اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے یہاں پر اس وقت آپ ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی سیف سائٹ دیکھیں اور وہاں سے ہمیں ریپورٹ کریں آپ یہ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں فائرنگ کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے وقفے وقفے سے پوزیشنز یہاں پر سمالی ہوئی ہیں نیلم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر رینجرز پولیس اور اس وقت سکائی مارشلز بھی یہاں پر موجود ہیں بلکل ہمارے ریپورٹرز ہمارے کیمرامین لمحہ بلکہ یہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں سلاح الدین آپ اپنا بہت خیال رکھئے کوشش کیجئے کہ آپ اس جگہ سے کچھ دور ہو کے ریپورٹنگ کیجئے اس وقت سلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں سلاح الدین تازہ ترین مناظر کیا دیکھ رہے ہیں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا میرے ساتھ میرے کیمرامین ابراہیم موجود ہے جو لما بلما ہم اپنے ناظرین کو اس صورتحال سے آگاہ کی ہے وہ یہ اے ایس ایف کے جوان یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین اپنی ٹیلیویزن سکرین پر اور جو کہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہے یہ پہلوان دور سے یہاں پر حملہ کیا گیا تھا ہے اے ایس ایف ہیڈ کارپر پر یہاں ٹریننگ کیم بھی ہے یہاں پر والی بن رابطے میں دشواری ہو رہی ہے ہمیں سلہ الدین سے بتائیں کہ حملہ کرنے والے دہشتگرد اندر ہی شکریہ ہیں اس وقت اے ایس ایف کمانو سے بات کر رہے سے آئے ہیں آخر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں سامنے سے جوابی فائرنگ ہو رہی ہے اور ہمارے دوان پر کٹی ہے کیے کہ یہ اے ایس ایف ایل کارپ جس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکینز پر سامنے یہ رہائشی علاقہ ہے پیلوان گوڑ کا یہ علاقہ ہے تو یہ جو حملہ آور ہیں اس علاقے میں موجود ہیں یا یہ جو ہم گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے کہیں پوزیشنز لیمی ہیں آدھے کہ یہ پیلوان گوڑ کے ساتھ مجھے یہ سامنے سے باقات ہیں ان پر حملہ کیا جا رہے ہیں گراؤنڈ کے تاظر بھی سے بیدانی علاقہ ہیں جاڑیاں لیکن یہ مانتے ہیں جاڑیاں لیکن یہاں صرف جوابی فائرنگ کریں لیکن اے ایس ایف کے جوان اس کا امباسل جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن یہاں میں دیکھا رینجل تماشا ہی بنی ہوئے ہیں ایک پہلے ہی کافی دیر سے یہاں پر پہنچی ہے اور اس کے بعد وہ پیچھے کھڑیوں کے تماکہ دیکھ رہی ہے لیکن یہاں پر اے ایس ایف کے جوان بادروی سے اپنے یہاں ان کا جٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے پورٹ سمالی بھی موٹ سے بتائی ہوئے ہیں جو سے سامنے کے رنوے قریب یہ رنوے ان کی کوششی سے کہیں اس پر یہاں داخل نہ ہو لیکن یہاں آگے پر نے نہیں دیا گیا ہے اے ایس ایف کے جوانوں نے اے ایس ایف کے انسائی مارسل جو ان کا ایس ایف کمانڈو سے صورتحال کنٹرول نہیں ہوئی پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے جی اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اسکلوزیف مناظر فائرنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع چکا ہے یہاں پر پوزیشنز لے ہوئی ہیں جس میں وینجرز اے ایس ایف کے اور دیکھر کانون نافذ کرنے والداروں کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں پوزیشنز سمالی ہوئی ہیں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے شدید فائرنگ ہو رہی ہے اور علاقہ خوف و راست میں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر شدید فائرنگ ہو رہی ہے اس وقت علاقہ شدید فائرنگ سے گونٹ جھوٹا ہے ایکسکلوزیف مناظر آپ ایئر وائی نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت کھلے ہاں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اے ایس ایف کمانڈوز اور دہشت گردوں کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کی تعداد ساتھ سے آٹھ سکتی ہے اس وقت یہ دہشت گرد چھپے بیٹھے ہیں اور یہاں فائرنگ شروع ہو گیا اور یہاں فائرنگ سے آپ کو آگا کریں کہ ہم کا کرنے والے دہشت گرد اندر ہی چھپے ہوئے ہیں کچھ دیر کے لیے فائرنگ کا تبادلہ رکھتا ہے جو کہ کچھ دیر کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکہ رحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکہ آگاہ کیجئے گا آئی ایس پی آر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے دستے بھی روانہ کر دی گئے ہیں فوج کو طلب کے لیے گیا ہے جیسی اقلاع بھی ہے ایس 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 اکیڈمی پر حملے کی پاسپورس کی جو سپیشلی قوٹ رسپورسز ہیں ان کو موپ کیا گیا ہے اور وہ اس ایریے میں پہنچ چکی ہے اور فوری ٹور پر جو رینجرز اور ایس 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 کے ساتھ جو پولیس آلکاروں کی مدد کے لیے انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو مزید آکے پڑھایا جا رہا ہے جو جو ضرورت پڑے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آرمی کی جانت سے مزید ٹی میں جو ہے وہ موپ کی جائے گی جن کے پاس ضروری آلاتی ہوگی اور ضروری جو ویکلز کے ساتھ جو دیگر ضروری سمان ہوتا ہے وہ بھی لے کر وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور پوری مکمل طور پر ایس ایپ اور ریچلز کو سپورٹ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے لیکو ریمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے دہشتگرد حملے کے بعد پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے پاک فوج کے دستے بھی روانہ کر دی گئے ہیں آئیس پی آر کے مطابق جی ہاں یہاں پہ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ وزیراعظم کو ایس ایف پر حملے سے مطالق آگاہ کر دیا گیا ہے اور دہشتگردوں کا کلا کما کیا جائے وزیراعظم نواز شریف نے ہدایات جاری کر دی ہیں آپ کو اہم قبر سے آگاہ کریں کہ وزیراعظم نواز شریف کو ایس ایف پر حملے سے مطالق آگاہ کر دیا گیا ہے دہشتگردوں کا کلا کما کیا جائے وزیراعظم نواز شریف نے فوری ہدایات جاری کر دی ہیں اس سے پہلے آئیس پی آر کا یہ بیان آیا ہے کہ دہشتگرد حملے کے بعد پاک فوج کو طلب کر لیا ہے اور آئیس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج کے دستے یہاں کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ایس ایف کمانڈوز رینجرز کے دستے یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد پاک فوج کے بھاری دستوں کو یہاں پر طلب کر لیا گیا ہے جی ہاں آپ کو اپڈیٹ کریں تمام تصورتحال سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیراعظم کو بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے فلائٹ آپریشن جو ہے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مواطل کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کریں اب تک کی اہم ترین خبر سے فلائٹ آپریشن مواطل کر دیا گیا ہے سلاح الدین اس وقت ہمارے ساتھ مواطل کر دیا گیا ہے سیولی ویشن آتھارٹی کی جانب سے جو پروازے کراچی کی طرف رخ کر رہی تھی ان کو روک دیا گیا ان کا رخ اب پلد دیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک دم سے دشتگردوں کا حملہ ہوا اس قسم کے کوئی برس نہیں لیا جاتا فوری طور پر فلائٹ آپریشن مواطل کر دیا گیا بند کر دی گیا کسی بھی پرواز کو ٹیک آور لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جاری ہے جو پروازے کراچی ائرپورٹ لینڈ کرنا تھی ان کو رخ مور دیا گیا یا تو نوافشاہ ائرپورٹ پر لینڈ کر رہے جائے گا یا لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کر رہے جائے گا یہاں پہ اس صورتحال پہ دیکھے ایرے سف کے جوان باقیدہ موجود ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کا پارک فوج نے بھی اپنی ذمہ دانی پوزیشن سمال لی ہے رنوے پر پارک فوج کے جوان جو ہے وہ پوزیشن سمال کے بیٹھے ہوئے اس وقت ڈی جی رینڈرز یہاں پر پہنچ چکے ہیں ڈی جی رینڈرز یہاں پر آئے ہیں باقیدہ کور کمانڈر بھی اس آپریشن کے ایک بات پر انہوں نے نگرانی شروع کر دی اور ہدایت جاری کیے کہ جو ان کے بیک اپ پہ رہے ہیں اور جو رنوے پر پاک فوج کے جوان پہلے ہی تیاناتے ان کا الٹ پوزیشن میں کر دیا گیا رینڈرز کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی ہے ڈی جی رینڈرز یہاں پر فوری طور پر یہاں پر پہنچے ہیں اس وقت جو ہے فائرنگ کا سنسرہ لیکن جائے اے ایس ایف کا تربیتی کیمپ وہاں پر جو ہے آپریشن باقاعدہ طور پر سلاودین فلائٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ موثل کر دیا گیا ہے یہ کہئے کہ ابھی بھی فائرنگ کا سنسرہ یہاں پر جاری ہے آجی ہے بلکل ابھی بھی یہاں پر فائرنگ کا سنسرہ جاری ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ناظرین آپ بھی ٹیلیویزن سکرین پر یہاں وہ سامنے میدانی علاقہ دہشتگرد پہلوان گوٹ میں سامنے جا کے چھک رہے ہیں لیکن ایک جو پوزیشن جو تربیتی کیمپر وہاں پر دہشتگردوں نے اٹیک کیا وے دوسرے یہاں سے بھی فائرنگ کی جاری ہے لیکن اسف کے جوانوں نے ٹوٹل اس کو کارڈ آن آف کر دیا گیا ہے پہلوان گوٹ کا علاقہ دے ہی کی گئی تھی کہ ہی نیی راستے سے یہ دہشتگرد داکل ہی سب پہلے بھی ایک آمد جاری کیا گیا ہے جای لیٹ جاری کیا گیا ہے کہ یہ پہلوان گوٹ انتائی خطرناک ہے جو کسی بی وقت یہاں سے اٹھا ہوں سکتا ہے لیکن رانجز تکوی توجہ نہیں دی گئی یہاں پہ رانجز کی دائیتی گئی تھی یہاں پہ رانجز لیکن آج ہم نے دیکھا اتھا چیز نیز جاتا ہے اس کا پہ س stretch دیون سکتا ہے بجوique آپ کیlijkί石 الگرین پرتج کچھ کچھ